اسلام علیکم آدھا آپ سسریہ کال کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں پسکلات سے بڑی ہیں جی ہاں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے ہی والی ہیں چند گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستان برسیز نیوزیلینڈ پھر کل انڈیا برسیز انگلینڈ تو سیمی فائنل سٹیجز آئی گئی یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ لوگ اگر مگر ایفن بٹ سے بہار آ جاتے ہیں اور پھر چار وہ ٹیمیں ہوتی ہیں سیمی فائنل میں جو چاروں کی چاروں کے پیبل ہوتی ہیں کہ ورلڈ کپ جی سکے تو یہ ہو گیا پاکستان بڑا لکی رہا اب پاکستان نیوزیلینڈ سے میچ کل لائے ایک اتر پورا شو جس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے تو ابھی ہم صرف میچ کے انیلیسید ایسے کریں گے کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کا چھوٹا سا میچ اپ کر دیتے ہیں دیکھیں میچ اپ کیا ہے ان جرنل پاکستان کی بولنگ کو فیوریٹ قرار دیا جاتا ہے ہمیشہ سے بٹ اگر ہم نیوزیلینڈ کو دیکھتے ہیں تو بھائی دیکھیں ناموں کی گیم ابھی زیاد چلے گی ٹرینڈ بولٹ ساؤتی لوکی فرگیسن جو بہت زیادہ انفٹ بھی رہتے ہیں وہ فٹ سے زیادہ انفٹ رہتے ہیں اس کے بعد مچل سینٹنر اور ایشور سوڈی یہ میری یہ میری نظر میں اور ایک ٹائم چنمی نیشم بولنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری نظر میں یہ لوگ ہیں ان کے کہ یہ ان کی بولنگ لائن اپ اچھا اس ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کی طاقت بناوا ہے ایشور سوڈی ایش سوڈی ٹھیک ہے ایش سوڈی اس وقت نیوزیلینڈ کی طاقت بناوا ہے اور پاکستان ہمیشہ اس کو اچھا کھیل لیتا ہے ابھی ناس ٹائم نیوزیلینڈ میں پاکستانی ملے باز اس پر تابر توڑ اٹیک کر کے آئے بلکہ وہ جو فائنل پاکستان جیتا ہے یہ کوئی اٹھا ون ساٹ رن دے گیا پاکستان کے خلاف چار اوور میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے کاؤنٹر پنچ کے لیے اسی کا انتخاب کیا اور فائنل جیتا لیکن وہ الگ جگہ تھی الگ میشتا الگ اس کا مورال تھا اب کچھ اور بات ہے یہ بڑا گیم نوک آؤٹ ورلڈ کپ کا نیوزیلینڈ جانتی ہے کہ ہم پاکستان سے ورلڈ کپ سیمیس کبھی نہیں جیتے تو یہ بھی ان کے سامنے لٹش ہے ہاں بولنگ تک یہ بیٹنگ میں آ جائے تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈینجرس ٹیم ہونے کی تو بیٹسمن کی جب ہم کلاس کی بات کریں گے سمجھئے گا بات کو دیکھیں یہ بڑا سیریس ہے یہ میچ کا انیلیسز ہے تو کین ویلیم سن کے علاوہ اگر کلاس ٹھوڑی سی چھلکتی ہے تو ڈیون ک کچھ بھی کر سکتا ہے تک اس ورلڈ کپ میں تھنڈا رہا ہے وہ لاس ورلڈ کپ میں یو اے ای میں سیدھا بھی اچھا مارتا ہے ٹیس کرکٹ میں بڑا نام بنایا اس کے علاوہ فن ایلن اور گلین فلیپس اور جمی نیشم جمی نیشم بڑا سمارٹ ہیٹر ہے یہ دونوں بڑے ڈینجرس پلیئرز ہیں یہ چوزی نہیں ہیں یہ مارتے ہیں ان کے رینج آف اسٹرونکس اور میتھرڈ بڑے خطرناکے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو لے کر تو ان سے ڈرنا آپ کا بنے گا پاکستان کے پاس آپ اگر آئیں تو افتخار احمد شاداب خان اور نواز یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اور یہ جو نئی سینسیشن ہاری سے کہ آپ ان چار سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بلٹس آئیں گے بابر اور رزوان اگر وکٹ پر کھڑے ہو تو کچھ لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں ابھی مزاگ نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ دعا بھی مانگتے ہیں کہ یار یہ گیم کے ساتھ نہیں پکڑ کے چل لے تو ان کو اپنے لاس سیمی فائنل کو بھی نظر میں رکھنا آسٹریلیا والے کہ ہ ہم جگہ سائی کا سبب نہ بنیا ہے اپنی نیشن کی تو بھائی اپنی اپنے رنس کرنے گلوری لینے کہ ہم آٹھ دس اوور اٹلیس کھیل جائے ہماری پارٹنرشپ میں ساتھ آٹھ رن فی اوور سے رن ہو جائے تو قوم ہمیں ماف کرے گی اگر وکٹ کو دیکھ کر آپ نے اپنا میار نہیں بنایا لیٹ سپوز پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے اور اس پچھ پہ انہیں لگ جیا کہ بہت اچھا آ رہا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کو ساتھ آٹھ آور میں اس وکٹ پر آپ کو ساتھ سے ستر رن کا اسٹارٹ تو مرے سے مرہ چاہیے ہوگا ایٹ این اوور پلس تو بنتا ہی ہے اگر اس جگہ پہ پھر وکٹ گر گئی تو پھر پیچھے والوں کے پاس کوئی ایسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم بڑی مشکل میں کھیلنے آئے دیکھیں لاس ٹائم ساؤت ایفری اخلاف جو سڈنی میں ہوا فورٹی سمتنگ فور وور اس جگہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سیمی فائنل میں ٹیم میں آپ کو میچ پکڑنے دیں ان کے پلین اے اور بی اور سی تینوں ہوتے ہیں ویلیم سن کی ایسی ٹیم ہے میکنی کیا پلائے ہو سکتا اور نیوزیلینڈ اور پاکستان کی بلے بازی کا محچ اپ آپ کی نظر میں کیا ہے محچ اپ کا ٹائم گزر گیا پورا ویلڈ کپ کے پانچ پچ میچیں کھیل کر رہے ہیں محچ اپ تو ہو چکا ہے سب کو پتا ہے سب پردکٹ بل ہیں ایسا بھی کوئی بلے باز اب نہ بولر بچا ہے جس کو پردکٹ کیا جیا کہ یہ تیل لے کے چڑھے آگا اور یہ بغیر تیل کے آیا گا بھائی آپ نے سمی فائنل کھیلنا ہے اپنا تو اگر مگر ہے جو واسنے کا تھا پھولت اچھی والنگ کر رہا تھا تو ہم نے اس کو ریٹ نہیں کہہ تھا یا پھر بولٹ اچھی والنگ کر گیا آپ نے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ نے کریڈٹ نہیں دیتا آپ کو کریڈٹ دینا ہے لوگوں نے اب آپ نے جو کریڈٹ کیا ہوا ہے آپ نے جو اپنا ریکارڈ بنایا اب آپ اس ریکارڈ کو بھی آپ نے بچانا ہے آج آپ نے پاکستان کے لیے اس طرح یہ نہیں کھیلی ہے ساتھ میں بہلے آپ کی بہلے وازی پہلے آرہی ہی دوسری آرہی ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ منت کہیے گا کہ پچھکا یہ مسئلہ تھا آپ یہ منت کہیے گا کہ ٹوس سے ٹوس کا مسئلہ آگیا آپ یہ منت کہیے گا کہ آشانہ پورے جو بن پی نہیں تھا یہ منت کہیے گا کہ ہم نے ہاریس کو آج ہم نے نیچے رکھ لیا تو ہاریس آج دل ہو گیا اب اس کیو لیس کے کوئی گیم بچا نہیں ہے آپ کے بعد اب صرف پرفارمنس کے اوپر بات کی جائے گی اور جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی � پورے گیارہ کے گیارہ جو ہے نناب لیٹ جاؤ اور ایسے کی دیسی ہو جاؤں نہیں بھائی گیارہ میں سے کوئی آپ کے دو سے تین پلیئر بھی ہے جیسے آپ کے جو ٹاپ پرفومنٹ ہیں اس کا نام باسے لے چکا ہے کہ شادہ میں افتقار ہے حارس ہے اور نیچے نواز آپ کے پاس ہے یہی تو آپ کے پاس سے نکل کر رہا ہے کہ پاکستان ان کے سپنٹس کے بیٹھا ہی کر سکتا ہے شادہ کیا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے یہ سارہ سبھی دیکھتے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بلے بازوں میں کتنی اہلیت ہے وہ کس کو کم مان سکتے ہیں اہلیت جو آپ نے دکھانی ہے وہ ٹاپ ورڈر میں دکھانی ہے وہ ہی بات ہے آج بھی کہ اوپر سے پاکستان کو رج بنیں گے تو نیچے والے کمفرٹیبل ہوں گے آج وہ موقع ہے کہ پاکستان کو اگر اوپر سے رنجھ ملیات ہیں بابار اور روزوان کے ٹھیک ہے پچاس پہلے ملے گا مگر 2-11 گلھے لٹی مو ڈو کھہلنگ ہے یہ ہی کہہ رہا ہوں بلے پچاس سارڈ بل جاتے ہیں وہ آئے پچاس سارڈ نہیں جو اپنی مغربہ شکرام آمارے ہوں بطرین ریکارڈ پر ریکارڈ میں بطرین ریکارڈ پر رہا کے آپ چلے گئے ہیں وہ آئے پچاس سارڈ دے سکتے ہیں آپ کی ٹاموں میں جان ہے ہمیں بھی پتہ ہے مگر آپ یہ آپ سوچ کے گئے آج آپ نے پاکستان کے لئے آج آپ نے اپنی رنکنگ بچانی کے لئے نہیں آپ نے آپ کو بچانی کے لئے نہیں نہ اپنی کپتانی بچانی کے لئے نہیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے آج آپ نے بھائی all of outstanding performance دینی ہے بھلے آپ کے دو سے تیر لڑکے دیں آج شاہین سے ایسپیکٹ نہیں کروں گا شاہین بنگلدیس کے خلاب آپ کو گیم میں لیا ہے بچان مٹنے لے کر مگر شاہین آپ کو ایک بولر آپ کو یقیناً بہت اہم شاپیدوں کا یہاں پر آپ نے شاہین کو confidence دینے جو confidence آپ حارس کو دیتے ہوئے آئے ہیں آج دو تین لڑکوں میں کوئی جلو نہیں کیا فیق مجھے چاہیے وہ بھلے بیٹنگ اندر ہو وہ بھلے فیر وڈ کپ 2019 میں نیوزیلینڈ کی شاہی چھے وکٹے لینتی شاہین نے سمراس کی کپتار میں مجھولے آپ نے وکٹ ٹیکنگ آتی ہے شاہین کی وکٹے آتی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اندھیرے میں تیانا کہ یقین کریں پچھلے وڈ کپ میں جتنی بھی بیٹنگ کی ہے نا گر یہاں پہ آٹھ اور نو کے عوصت سے یہ رنس کر گئے پہلے ساتھ آٹھ اوبر میں سارے اس وڈ کپ سے لے کے اب تک گناہ دل جائیں گے کیونکہ اس وڈ کپ میں بیسیکلی بابر اور رزوان نے ایچی بیٹنگ کی پیڈ آف ہوتا رہا گیمبل جو جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک طرف بابر ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے اس کے پاس چیزیں ہیں اس کو بتائے تھے بلین اے بی سی کی بات ہو رہی ہے نا بابر کے ساتھ آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس کے پاس کبھی بھی بلین بی سی نہیں ہوتا اچھا پھر یہ ایک اکاؤنٹبل بھی نہیں ہوتے کہ ٹھیک ہے فیل بھی ڈیسیجن میرے تھے میں نے کوئی مینجمنٹ سے کوئی رائے لیے نہیں مطلب مشورہ لیا نہیں یہ ڈیسیجن میرے تھے میں جمعہ داروں آپ ایڈمنٹ بھی نہیں کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب چیزیں ماف کر دیں آپ کے اوپر آپ فائنل تک رہا ہی لو فائنل میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ وہاں پر جا کے بات کی جائے گی مگر یہ سیمی فائنل سے اپنی جان چھوڑاو بھائی کسی طرح ہم دو دعاوں کا کچھ سلا ملا ہے تو ایک میچ اپنی کارکردگی پر بھی آگے جا کے دکھا دو میرے بھائی اپنی چھوڑو ٹیم کی کارکردگی پر فوکس کر لو شاہد ٹیم میں لیفٹ کر جائے جس طرح ہارش تمہیں لیفٹ کر گیا پچھلی دو انہی کے اندر جس طرح شاداب کرتا وہاں آ رہا ہے کہ وہ ایسے موقع پر ایسے موقع پر ایسے موقع پر آپ نے جوا گیلا اس کے اوپر وہ پھر پرفارم کر گیا کہ بھائیس کیا لے دیفنیٹلی اسے ہم میں سمجھا دیتا ہوں سترہ آور میں اگر ایک سو پچاس رن ہیں تو یقین جالو لکھ ہے تو شاہین وسین جونئر یہ دونوں مل کے بھی تیس پہتیس رن بنا سکتے ضبوری نہیں بنائیں گے لیکن یہ ایبیلٹی ایگزیس کرتی ہے ہاریس روک چوک کے مارتا ہے باکستان نے شاہین بنایا شاہین نے اور چوک کا مارا ہاریس روک میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب میلون کی خطرناک وکٹ پہ اچھال والی وکٹ پہ شاہین رنز بنا سکتا ہے اب یہ شاہین کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں کن زہروں کو سمجھا دوں اور بھائی جب آپ کی انٹینٹ پوزیٹیو ہونا شاہین نے افتخار کو مارتے ہوئے دیکھا تو جان آگئی اس میں جان آگئی دوسرا ہی لیکی یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کچھ لڑکے تو بڑے ایکسٹر ایفٹ کرتے میں نظر آتے ہیں جیسے ہاریس روک پرن میں بہت اہم وکٹ ہوگی فاکستان کے نہیں نشان بیٹنگ اپنے حساب سے بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اس وان کے علاوہ مجھے تو ٹیم مطلب یہ دونوں ہی ٹیم سے لگ نظر آ رہے ہیں یہ ٹیم کے لیے سوچتے بھی نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہ کھیلتے بھی اگر اس سے لگ رہا ہے کہ ایسے اور کے پلئیر بیٹنگ کر رہے ہیں تو آج آپ کو یہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں ملک کی ذمہ داری ہے تمہارے کاندوں پر اب تک بہت ہو گئی بھائی یہ تواقع کر رہا تھا کہ بنگلہ دیس کے اگر دے مار خارج جاتے والا سین ہوگا وگر تم نے ماں پر بھی بدترین اپنے آپ کو پروش کر دیا ٹیکنیکل سٹیپنٹ ہمارے اپنی جگہ ہیں وہ برقرار ہیں پر ہم نے کہا کہ یار اب آپ بڑی جگہ پہ آگے ہو تو اب تو جو بھی آپ کا کھیلے تو ہم آپ کو کل کے آج کے لیے اور اگر آپ آگے جاتے ہو تو فائنل کے لیے بیک کر رہے ہیں توس بڑا اہم ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ بابا توس جیت جائے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ اگر ہر ہر ٹیم سے آدمی کی کوشش کرو گے اسے بندے جیتے گا اور اپوزیشن کو کچھ کہے گا کہ بولن کر لو یا بیٹنگ کر لو تو قدرت کا نظام ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ورڈ کپ میں آپ انڈیا سے آر جاؤ میں کچھ نہیں بولوں گا مگر آپ اگر ہر ہر ٹیم سے آدمی کی کوشش کرو گے اسے بندے جیتے گا پاکستان نے جو انڈیا سے بیچ کھیلا چاہیے تھا اس کے بعد آپ کو کسی سے نہیں ہرنا چاہیے تھا نہیں ہرنا چاہیے آپ نے انداز میں ساؤت ایفریکہ کو پھیٹا دیا ہے نا آپ کی وہی ٹیم ہے کیونکہ آپ انڈیا سے اتنا نیرو میچ کھیلے جیتے جیتے بعد میں آپ کی ہار میں وہ کنگ کونی کی وجہ سے کنورٹ ہوا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی وہ چھچوڑ نہیں کرو یا بہت ٹھیک ہے میں بھی لکھویل فیور پاکستان نسٹر مارا ہوں گیاں پہ ادھر جائے لکھ تو آپ کے ساتھ لگ گئی ہے لوگ حیران چکے لوگوں نے سر پکڑ لیے بان لو اس لیے کہ آپ ورل کپ کیسے ہیں جون ڈینڈر شانواز دھانی سے کل بھی ہم رات کو مش کر گئے شو میں دھانی سے پوچھا ہے کہ مجھے بلیو ہی نہیں ہو رہا میں یہاں کیسے آئے تو لوگ اسے جواب دے رہے تھے میں نے بھی دے دیا کہ بائی قدرت کا نظام ہاں ادھانی کہہ رہا ہے میں اپنے فارغ بس میں کیونکہ وہ فارغ یہ اس کو ٹیپ میں کلانے پسوڑی کانا سنتا رہا ہوں تو اس میں ساری پسوڑیوں اس کے اندر آگئی ہیں آنکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آپ اپنا کلر فیئر کر رہا ہے وہاں جا کے جو ہو جاؤں وہ صاف رنگ کے لوگ ڈونڈونڈ کے تصویریں بھی کیچوارا آپ چمچتے ہیں آپ کو بچے بھی گھوڑے ملے ہیں اس کو بچے بھی گھوڑے ملے ہیں اس کو مولڈنگ رہے میں بھی کر رہا ہے مہم بھی کر رہا ہے مگر بھارہ لیاق ٹھیک ہے پاکستان کو آج اپنی خاص طور پر بابا رازم کو اپنی کپتانی اپنی عزت اپنی وینکنگ اپنا گریڈ بچانے پچیس کروڑ لوگ آج تمہیں بیک کر رہے ہیں ہم بھی بیک کر رہے ہیں محمد آمیر کو ہم نے رگڑا ہے تم اب ایک دن پہلے اس طرح کی باتیں نہیں کرو آپ کرکٹر ہو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ٹیل جس بیفور دی سیمی فائنل کسی ٹورنامنٹ کے بیوکوفی کی بات ہے پیئر چینج کر دو میں بابا رازم اور رزوان سے صرف ایک ریکویسٹیں ملی تھی جو فین فالنگ آپ کو ملی ہے یہ پاکستان کرکٹ کی فین فالنگ کے یاد رہے ہیں یہ آپ کی نہیں ہے یہ دنیا بر میں لوگ دیواناوار جو آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کہ بابا پلیز ایک تصویر ازبان پلیز ایک تصویر میں نے بھی میں نے بھی اگر آپ کو کہا ہے آپ ٹرینڈ مولڈ کو ڈرائیوے مال لوگیں تو پاکستان کی محبت میں کہا ہے کہ مارو کیونکہ یہ ہی وہ دو بولرز ہیں جو تمہارے مطلب کی بول کرتے ہیں اچھا اگر میری مشورے پر عمل کرنا ہے تو پاکستان کے لیے جو سب سے سیکسسفل رہا ہے آسٹریلیا اور نوزیلینڈ میں شوئی محمد نے ان کو فون کر کے لے 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 جرہا ٹیپس آپ کو دے دیں گے آپ کو بھائی اس کے بڑے اچھا ہے سب سے اچھا ہے کہ شوئی محمد کے لے 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 میں تو ہمیں بھی کہہ رہا ہوں لے 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 آپ کو میں ابھی پسیلی ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو بنائک مانے کا جو بتائے جانتا ہے کوئی اس کو کہ بھائی سوریا وہاں تک چلا گیا تو آپ بھی آپ کو آپ بھی اگر صوروہ بنا چاہے ہیں سورنٹ کے اندر اور آپ بھی پاکستان کی ہم اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ٹیموں کی بات تھی ٹیموں پر نظر ڈال دیا آپ کو بتا دیا نیو جیلینڈ کن کن چیزوں میں ڈینجرس ہو سکتا ہے پاکستانوں سے کسے کاؤسف کرے گا اور پاکستان کی جو بولنگ ہے انکلوڑنگ شاہداب خان وہ ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے اور مطلب بابا رازم اتنے زیادہ فیلیرز ہو گئے یہ کوئی law of averages ٹیکنیکل ٹم میں کبھی نہیں لے کے آتا لیکن ہاں شاید اب وہ دن آئے گا کہ آپ کے دو چاہ ڈرائیب جو ہاتھوں میں جا رہے ہیں اب تک وہ بڑے لوں گے اچھی طاقت سے بڑے لوں گے اور وہ بیچ میں لگ کے گیپ بھی ڈھونڈے لیں گے تو دو تھی سن لیا میٹر او کپلوں بارنریز میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دیڑسو بناو گئے اور ٹیم کو جتا دو گے آپ اس ٹرائیب کے پیلئر نہیں ہو نہیں ہو دنیا جانتی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کا اس ٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ دیڑسو سے نیچے نہ گرے جب آپ پہلی پانچ ساتھ بولے لے لیں اس کے بعد آپ نے دیڑسو کے سٹرائک ریٹ کو سیکھ کرنا ہے کیونکہ آپ پاکستان کے لیے کھیلو گے اپنے لیے یہ نیوزی لینڈ کو ایک سو چالیس پچاس نہ پکڑا دینا اس پر لیے ویرات والی ایبیلیٹی تو کمر کرنے کی یہ کہتے ہیں ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں میں ہی صرف میچ کا تھوڑا سا کرنا ہے بیچ میں آتے ہو اور آباد میں آتے ہو پھر کلاس بھی لے لیں گے اگر غلط کھیلا لیکن انشاءاللہ پاکستان ہماری دعا ہے ہماری دعا ہے بھائی یہ سینٹیمنٹ ہے ہم بھی انسان ہے ہم اور جو بھائی انڈیا سے وہ بھی ہے سمجھ لو کہ ہم انڈیا کو بھی کسی گھوری ٹیم سے نہیں ہاروانا چاہتے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہم چاہتے پاکستان اور انڈیا دونوں فائنل میں پہنچوں اور ہم لوگ خوب انجوائیں گے یہ تو دیوانی کی بھڑا ہے اس میں بھی شاملوں کے انڈیا پاکستان فائنل کھلیں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس سے پہلے بابا رازم نے یہاں پروف کرنا ہوگا کہ آپ نے اگر فائنل کھلنا ہے فائنل کھلنے کی ٹانگیں آپ کے پاس ہیں تو ان کو ٹھٹا ٹھوک کے جا رہا نہیں چاہتے تو ٹھوکوں کے نہیں تو پھر فائنل میں پھر آپ کا فائنل میں مسئلہ خراب ہے بائی لگیو اور لائک سبسکرائب اور شیئر زیادہ تعداد میں کیجئے گا میچ ابھی کچھ گھنٹے میں شروع ہے اس کے بعد میچ میں آپ کا اور ہمارا برپور ساتھ رہے گا بیچ میں اور آخر میں